بڑی خبر اس وقت اسم سے مل رہی ہے اسم کے دھوبری زلے میں مہلاؤں نے پردرشن کیا ہے پولس تھانے کے باہر مہلائیں پردرشن کرنے پہنچی ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت اسم سے سامنے آ رہی ہے بالویوا قانون کے تحت گرفتاری کا یہ بیروت کر رہی ہے پولس پردرشن کاریوں میں جھڑپ کی بھی خبر اس وقت اسم سے سامنے آ رہی ہے پولس تھانے کے باہر مہلاؤں کا یہ پروٹیسٹ یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ایک طرف محلہ دوسری طرف اسم پولس اور کس طریقے سے یہاں پر جڑپ ہو رہی ہے یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو محلائیں پہنچی ہیں وہ پردرشن کر رہی ہے اور پردرشن اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ دراصل اسم میں کئی غرفتاریاں ہوئی ہیں غرفتاری ہوئی ہے بال بیوا کرنے کے آروپ میں بال بیوا کے خلاف اسم سرکار سخت ہے اور ایک نہیں دو نہیں کئی غرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ محلائیں جو پہنچی ہیں اسی کا ورود کرنے کے لیے پہنچی ہیں بال بیوا کرنا بھارت میں اپراد ہے بال بیوا کے خلاف سخت ایکشن کا قانون ہے اور اب تک دو آزار دو سو گیارہ آروپی غرفتار کر لیے گئے ہیں اس معاملے کو لے کر بہت ہی سخت ہے ہمنتہ بیسو سرما کی سرکار جس کے خلاف اب محلائیں ورود کر رہی ہیں تو یہ اسم کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسم کے تمام ظلوں سے لگتار غرفتاری ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بال بیوا قانون کا اولنگھن کیا ہے پولیس تھانے کے باہر یہ پردرشن کی تصویر دیکھئے محلائیں یہاں پر ایک اٹھا ہو گئی ہیں کیونکہ لگتار یہاں غرفتاری ہو رہی ہے دو آزار سے بھی ادھک لوگوں کی غرفتاری اسم پولیس ابھی تک کر چکی ہے کیونکہ انہوں نے بال بیوا قانون کا اولنگھن کیا تھا دھوبری میں محلائوں کا یہ پردرشن آپ دیکھ رہے ہیں پولس تھانے کے باہر یہ پردشن کر رہی ہیں مہلائیں اصم کی یہ تصویر ہے بالویوا کے خلاف آکشن میں ایک طرف سرکار ہے پر شاسن ہے تو دوسری طرف پروٹیسٹ کرتی مہلائیں ایک اور بڑی خبر اصم میں بالویوا کے خلاف آکشن لگتار جاری ہے اب تاک 8136 کیس درج کیے گئے ہیں اور 2211 آروپیوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اب تک 8136 کیس درج ہوئے ہیں اور 2211 آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے پولس نے 8000 سے زیادہ کیس درج کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی یہ ابھیان تین سے چار دن اور چلتا رہے گا تو 8000 آروپیوں کی لسٹ بھی پولس کے طرف سے تیار کی گئی ہے آپ سوچئے ابھی تک 2000 سے زیادہ آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور 8000 آروپیوں کی لسٹ ابھی پرشراسن کے پاس تیار ہے پرشراسن کے طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ ابھی یہ جو سرکار کے طرف سے مہم چلایا گیا ہے یہ جو کاریوائی پرشراسن کے طرف سے کی جا رہی ہے یہ آنے والے تین سے چار دنوں تک یوں ہی چلتی رہی گی لیکن ان سب کے بیچ میں آسم سے پروٹیسٹ کی بھی خبریں سامنے آئیں جہاں پر مہلائے سڑک پر اتر کر کے اس کا ویروت بھی کرتی نظر آئی ہیں حالانکہ دھوبری میں مہلاؤں کا پردرشن اس وقت ہو رہا ہے لیکن بال ویبا کے خلاف سرکار کی یہ مہم پرشراسن کی یہ کاریوائی نابالک لڑکیوں سے شادی کرنے کا آروپ جن کے اوپر ہے ان کے خلاف کاریوائی کی جا رہی ہے 8000 آروپیوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے پولیس نے یہ بتایا ہے جن میں سے 2211 آروپی گرفتار کیے گئے ہیں پوری لسٹ جو ہے وہ 8000 آروپیوں کی ہے سومت سین گپتہ اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سیدھا حسن سے ان کا ڈخ کرتے ہیں سومت آج کیا کچھ کاریوائی کی گئی ہے کیونکہ بیٹے 48 گھنٹے میں 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کی گرفتاری سنکھیا بہت زیادہ لوگوں کی حسن میں جو بال ویبا کے قانون کا اولنگن کر رہے ہیں 8000 کی لسٹ تیار ہے پرشراسن کے پاس سبھی دیکھیں 8136 لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اور ان میں سے سارے 3000 لوگوں کی گرفتاری ہونی ہے یہ مکہ منتری نے کچھ دیر پہلے یہ صاف کیا ہے کہ 8136 میں سے اب تک سارے 3000 لوگوں کی گرفتاری ہونی ہے جس میں 2211 لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے یہ سارے 3000 لوگوں کی گرفتاری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ جنہوں نے 14 سے 18 سال کے لڑکیوں کے ساتھ شادی کیا ہے ان کو خلاف بیلیبل آفنس میں کیس درج کیا جائے گا ان کو بیل مل جائے گا لیکن 14 سال کے نیچے کے عمر کے لڑکیوں کے ساتھ جنہوں نے شادی کیا ان کے خلاف نون بیلیبل کیس دائر ہوگا اور اس کے حساب سے ہی یہ جانج بھی آگے بڑھے گی اس کے ساتھ مکہ منتری نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ اسم میں کسی بھی لڑکی کے ماتا پتا کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ان کی گرفتاری نہیں ہوگی ان کو نوٹیس دیا جائے گا اور نوٹیس کے بعد ہی جانج کر کے پولیس آگے کی کاروائی کریں گے ہم آپ کو بتا دے کہ منکچار میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایک گھٹنا ہوا ہے منکچار جلے میں جہاں پہ آر اوپ یہ لگا جا رہا ہے کہ ایک مہیلہ ڈر سے کیونکہ ان کا دو ہزار بارہ میں ان کا شادی ہوا تھا اسم میں وہ نابالک تھی وہ ڈر سے جو پریوار والوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے پولیس کے ڈر سے کہ ان کا پتی کا بھی ندھن ہو گیا کوویٹ کے سمیں ساس حضور کو ایرسٹ کیا جائے گا اس ڈر سے وہ سوئیسائٹ کیا ہے یہ آروم لگا جا رہا ہے جبکہ مکہ منٹ نے صاف کر دیا ہے کسی بھی پریوار والوں کو ماتا پتا ساس حضور کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ان کو پہلے موٹیس در کیا جائے گا ادھر غازی آباد سے ایک ویڈیو سامنے آیا جو بڑا تیزی سے ان دنوں وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص ٹرافک پولیس کرمی کو اپنے کار کے بونٹ پر لٹکا کر کے لے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پولیس کرمی نے سیٹ بیلٹ نہ پہنے ہوئے کار کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن کار سوار نے کار کو تیزی سے بھگانا شروع کر دیا اور ٹرافک پولیس کرمی کار کے بونٹ پر ہی پھسا رہ گیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ٹرافک نیموں کی کچھ لوگ اس دیش میں آج بھی اوہیلنا کرتے ہیں اور ٹرافک پولیس کے طرف سے جب انہیں روکا جاتا ہے تو اس طریقے کی بھی گھٹنا ہے دیکھنے کو اب سے پہلے ملی ہے غازی آباد میں حالانکہ پولیس کرمی کو گاڑی کے بونٹ پر لٹکایا گیا کارروائی ہو چکی ہے شکس پیر